اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں اپٹرن ماسک یہ گھر کے انگریڈین سے تیار ہو جائے گا جو ہمارے گھر میں ہی آویلبل ہے اس کے لئے لیا ہے ہم نے دہن یہ دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے دہن کا استعمال کریں گے یہاں پر یہاں پر یہاں پنے اندر ہی بہت ساری اچھے بینفیٹ رکھتا ہے اور ارکسیڈائز ہے یہ ہمارے سکن سے پولوشن آؤٹ کرے گا یہ دیکھیں یہ ہمیں لیا ہے بیسن جس کو ہر گھر میں جو ایزیلی آویلبل ہے دو ٹیبل سپون ہے اس میں ہم بیسن ایڈ کریں گے اور وان فور ٹیبل سپون ہے اس میں ہم حلدی ایڈ کریں گے یہ ہر کچن میں موجود ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور گھر میں ایزیلی یہ تین چیزیں ایزیلی گھر میں اویلبل ہیں اس لئے ہم ان کو استعمال کریں گے دہن جو اپنے اندر بہت سارے بینفیٹ رکھتا ہے اور یہ اکسیڈائز ہے اور یہ جو ہماری دوب سے آج کل سکین جو بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی ہمارے لئے بہت اچھا ہے اور دوسرا بیسن بیسن میں بھی بہت زیادہ اچھی بینفیٹ ہیں اس کے بھی یہ ہمارے چہرے سے داگ دبوں کو دور کرتا ہے اویلی سکین کو ختم کرتا ہے اور اور جلد کو برائٹ کرتا ہے ہلدی ہلدی میں اتنی اچھی بینفیٹ ہیں ہلدی کے ہلدی ہمارے سکین کو وائٹ کرے گی اور ہماری سکین پر جو پیمپل بن جاتے ہیں اور ان کے نشانہ ترہ ترہ جاتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں جیسے ہم کے لئے کسی بھی ہماری زخم کے لئے بھی یوز ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرے گی اس لئے ہماری سکین کے لئے بہت ضروری ہے ہم پورے ہاتھ پر اس کو لگائیں گے آپ فیس پہ اور ہاتھوں پہ اور پومپے لگائیے اچھے سے ہم اس کو اچھی طرح سے لگائیں گے پیسٹ کے صورت میں اس کو اچھی طرح سے ہم میش کر لیں گے مکس کر لیں گے پورے ہاتھوں پہ اور فیس پہ لگائیں گے اس کو ہم 10 منٹ کے لئے لگا رہنے دیں گے تھوڑا سا یہ ٹھوڑ ہو جائے یہ دیکھیں جیسے یہ تھوڑا سا ٹھوڑ ہو گیا ہے اب ہم نے لیا ہے تھوڑا سا وارٹر یہ لیا ہے ہم نے وارٹر پانی اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کے اوپر مساج کرتے جائیں گے اور اس کو سکراب کرتے جائیں گے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم اس کو سکراب کریں گے تاکہ ہماری جلت میں ہماری سکین پہ جو بھی پولوشن ہے دسٹ ہے جو ہماری ڈیلی بیس پہ ہمارے چہرے پہ پولوشن لگ جاتی ہے اس کو یہ رموو کرے گا یہ آپ کے ڈارک سرکل کو بھی ختم کرے گا اور چھائیاں جو ہو جاتی ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت ہی بینفٹ ہے تقریباً اس کو آپ روز ہی ایک دن کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں اور روز ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہونے والا ماسک ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے بل آئیکن بھی آن کیجئے دانکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو پہلے مل جائے اور مور ٹپس کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اس لیے کہ آپ کو ڈیلی بیس پہ ہمارے چینل پہ ککنگ کی بھی اور بیوٹی ٹپس بھی ملتی رہیں گی اس کو اچھی طرح سے ہم سکراب کریں گے اور یہ ہمیں سپنج لیا ہے اس کو ہم نے بھی ہو لیا ہے پانی سے یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے ساف کر رہی ہوں کتنا نیٹ اور ایک جیسا کلر ہو گیا ہمارے ہاتھوں کا یہ بہت ہی افیکٹیو ہے ڈیلی بیس پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور سات دن کے اندر اندر آپ کو اس کے گوڈ ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اب اچھی طرح سے ہم آپ کے سامنے اس لیے ساف کریں کہ آپ کو لگے نا کہ اس کے اوپر ہم نے کچھ لگایا ہے اب ہم ہاتھوں کو سادے پانی سے واش کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے یہ آپ کے چہرے کے ڈارک سرپر اور رنگلز فرنگلز اور دوب سے جو ہماری سکرین برن ہو جاتی ہے اس کو بھی رموو کرنے میں یہ آپ کے ہیلپ کری گا پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن بھی آن کیجئے یہ دیکھیں یہ بہت ہی گھر کے تین انگریڈینٹ سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور یہ چیزیں گھر میں ایزیلی اویلبر ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ بزار کے کیمیکلز سے پاک ہے اور بہت ہی اچھا ہے افیکٹیو ہے اللہ حافظ